اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے محمد عارف اور میں آپ کو خشام دیر کہتا ہوں اپنے اس چینل کار ٹپس اور سلوشنز میں جیسے کہ آپ نے پتہ ہے کہ ہمارا یہ چینل مختلف قسم کے پرابرم اس کو کور کرتا ہے اور اس کا حل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو آج جو ہم آپ کے لئے پرابرم لے کے آئیں وہ ہے یہ کیون پمپ اگر خراب ہو جائے تو آپ خود کس طرح بدل سکتے ہیں یا آپ کو پتہ کس طرح چل سکتے کہ خراب ہو گیا ہے اور آج جو کہ ہم گاڑی لے کر آئے ہیں وہ ہے بولان یورو جس کا کیون پمپ خراب ہو چکا ہے تو ٹینکی میں نے کھول چکا ہے اس کی اور ٹینکی کھولنے کے بعد کیون پمپ کس طرح چینج کیا جاتا ہے آج ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں چلتے ہیں یہاں پر یہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے بولان یورو جو ہے اس کی یہ کھولی ہے ہم نے ٹینکی ہم نے کھول دی ہے اس کی اور ٹینکی کھولنے کے لیے چار کابلے اس کے ہوتے نیچے جو کہ کھول جاتے ہیں ٹینکی نیچے آ جاتی ہے اور اس کے بعد یہ فیول پمپ اس کے اوپر یہ لگا اس پمپ کے اندر اچھا مکمل پمپ خراب نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر جو موٹر ہوتی وہ خراب ہو جاتی جو کہ آگے فیول نہیں پہنچاتی ہے اس کے بعد ایک ایمپورنٹ انفارمیشن مزید دینا چاہوں گا کہ اس میں آپ کے لیے یہ پنک کلر گیتار ہوتی ہے یہ پنک کلر گیتار ہوتی ہے اگر اس میں کرنٹ آ رہا ہے اور آگے پیٹرول نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر جو پمپ کے اندر جو موٹر لگی ہوئی ہے وہ شارٹ ہو چکی اور وہ ہم نے بگلانی ہے اس کے ٹوٹل پانچھے کابلے ہوتے ہیں نٹ بولٹ ہوتے ہیں یہ آپ کھولیں گے اس کو جیسے میں کھول کے رکھا ہوا ہے یہ ہم کھولیں گے اور یہ اس کا مکمل پمپ ہے یہ مکمل پمپ ہے اس کا اس کے اندر یہاں پہ یہ ایک موٹر لگی ہوئی ہوتی ہے ہم آپ کے لئے یہ آج کہ آپ نے یہ موٹر اس طرح چینج کر سکتے ہیں اس موٹر کو کھولنے کے لئے یہ جو ہے آپ کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ کلپ تو کلپ سارا کام ہوتا ہے یہ کلپ آپ اوپن کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کلپ اوپن کر اور یہ اس طرح یہ باہر نکل آگیا ہے یہ اب آپ کی موٹر لگی ہوئی ہے اس موٹر کو ہم باہر نکالیں گے یہ اس کا جو ہے فلٹر ہے یہ بھی انکال چکے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پمپ کو باہر نکالیں گے اور یہاں پہ اس کا یہ وائرنگ گریپ ہوتا ہے اس وائرنگ گریپ کو بھی اسی پیچکیس کے ساتھ آپ کو پریس کر کے آپ نکال سکتے ہیں یہ باہر نکال جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس وقت جو ہے نا یہ پیل پمپ کے اندر جو ہے یہ موٹر ہم نے نکالی ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جلی ہوئی ہے کرا رہا تھا لیکن اچھا یہ کس وجہ سے جلتا ہے یہ پمپ ڈھائی ہے اور اس طرح کی عالت ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آپ اندر سے پمپ کی عالت نے کیا کر دیا اس پمپ اس موٹر نتیا کر دی یہ کیس وجہ سے جلتا ہے میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کس وجہ سے اس کا یہ آل ہوا اور یہ نقصان اٹھانے پڑا جس کی بھی گاڑی ہے اور یہ صرف اس گاڑی میں نہیں یہ بولان میں ہو سکتا ہے یورو میں ہو سکتا ہے یہ ایکسلائی میں بھی ہو سکتا ہے ہونڈا میں بھی ہو سکتا ہے پمپ سب کے سیم ہی ہوتے ہیں موٹر سب کی سیم ہوتی ہے تو چلتے ہیں اب اس کو جانے چینج کرنے کی ہمارے پاس یہ اس کی قابلی موٹر پڑی ہوئی ہے یہ قابلی موٹر ہم لگا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیا آلت ہوئی ہوئی تھی یہ ہم نے نکال کے اس نے اس میں لگا دی اب اس کی جگہ پر یہ لگائیں صرف یہ موٹر خراب ہوتی باقی پمپ اس کا تقریبا ٹھیک ہی ہوتا ہے اس کو لگانے جا رہے ہیں اس کو لگانے کے لیے اس طرح یہ پیٹ کر کے آپ نے یہاں پہ یہ اس طرح کھولیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جا کے کہاں پہ فٹ ہوتی ہے اس طرح ہم فٹ کریں گے اس کو اور آپ کے سامنے یہ پیٹ کریں آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کو اندازہ کریں گے یہ آپ کا لگالا گریجی تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہے لیکن چونکہ جس طرح آپ کھولیں گے اسی طرح آپ نے بند کرنا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتا اگر آپ خود کریں اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو بھی کوئی مسلے اسی مکانک کے پاس اگر آپ کھڑے ہوں تو آپ اسے جنبی دیسیجن دے سکتے ہیں کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے یہ سوگت ہمارا یہ پمپ لگ سکتے ہیں یہ اس کا گریپ ہے یہ اس کی پمپ ہے اب اس کے بعد جو ہے اس کے دو کلپ ہوتے ہیں ایک کلپ یہ ہے یہ ہم لگائیں گے یہاں پہ کلپ ہوتا ہے اور اس کے بعد نیکس کلپ اس کا یہ ہے لیکن اس کلپ کو لگانے سے پہلے یہاں پہ اس کا ایک فلٹر ہوتا ہے وہ فلٹر لازمی ہونا چاہیے تاکہ جو بھی کچھرہ وغیرہ ہائے تو وہ اس فلٹر میں پھنس جاتا ہے اس کو ہم اس طرح بزا کے ٹائٹ کریں گے بلکلی سمپل سا کام ہے کوئی اتنا ڈیفکل کام نہیں ہے کوئی نہیں کر سکتا اور اس کے بعد جو ہے یہ گریپ ہوتا ہے اس کا نمیشتر اور اس وقت ہی ہمارا پمپ تیار ہو چکے دوبارہ اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح تکی تھی یہ بلکل جل چکا تھا اور کس وجہ سے جلتا ہے اس کو پہلے لگائیں گے اور انڈ تک ویڈیو آپ دیکھیں اور ہم آپ کو وجہ بھی بتائیں گے یہ کس وجہ سے جلتا ہے اب ہم فٹ کرنے جارے ہیں فٹ کرنے سے پہلے ہم اس میں پیٹرول ڈالیں گے تاکہ ہم چیک کر کے بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح جلتا ہے پیٹرول ڈالیں گے کیونکہ ہم نے پیٹرول خالی کر دیا اب ہم اس میں پیٹرول ڈالیں گے موسیقی گیج کے خیال رکھیں گیج کے خیال رکھیں گیج کے خیال رکھیں گیج کے خیال رکھیں گیج اگر یہ بگنائی یہ سبگنگ یہ ہے اسکی چہویió چوٹ گنگ جب یہ گھڑی اگر سینجی پہ بھی چل رہی ہو اور اگر فیلٹم کام نہ کرے تو سٹارٹنگ ٹربل بڑا ایشو دیتی ہے اور اسی طرح اگر کمزور ہو جائے تو پھر گھڑی کی پکپ بھی رہ جاتی ہے تو اس کے پریشر کی پر کافی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے اگر پریشر تھیک نا ہو تو فیول افیشنسی بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور پھر کب بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے ہم چیک کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں پیٹرول آرہے کے نہیں آرہے تو یہ پنک کلر گیتار میں نے جذبتہ ایتا پلس کی ہے پیٹرول آنا شروع ہو چکا ہے پیٹرول آنا شروع ہو چکا ہے پریشر کے ساتھ پیٹرول آ رہا ہے اب گاڑی سٹارٹ ہوگی اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لارس تک ویڈیو دیکھئے گا ہوں یہ کہ پمپ اس وجہ سے جلتا ہے پمپ اس وجہ سے جلتا ہے کہ آپ لوگ اس میں پیٹرول نہیں رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اگر خالی پمپ چل جائے تو کیون پمپ جل جاتا ہے وہ اس طرح سے چینج کرنا پڑتا ہے کار ٹپز اور سلوشنز آپ سے اجازت مانگتا ہے شکریہ